رد کی اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلار ایمان سے کہتا ہے کہ میرا دل مجھے بار بار یہ یاد دلواتا ہے کہ جب بھی زین کا دل کرے گا وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا یہ سننے کے بعد ایمان سلار سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ابھی تک تم نے یہ بات اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ میں خود نہیں گئی وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جمیل عالم صاحب کے گھر طلاق کا نوٹس بیچتا ہے اس کے بعد دوستو سلار کے فادر زین کو اپنے آفس بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تم سلار اور ایمان کو الگ کرنا چاہتے ہو زین بولے گا جی ہاں سلار کے فادر بولیں گے میں بھی یہی چاہتا ہوں ایمان سلار کی زندگی سے چلی جائے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے ہم دونوں مل کر ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زین بھی سلار کے فادر کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا زین سلار سے ملنے کے لیے اس کے آفس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایمان ایک بہت ہی کٹیا عورت ہے تمہارے علاوہ اسے کوئی اور امیر لڑکا ملا تو وہ اس کی طرف چلی جائے گی یہ سننے کے بعد سلار جو ہے وہ زین کو کافی زدہ بیزت کرے گا اور اسے اپنے آفس سے نکال دے گا اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ سلار کے فادر جو ہیں وہ ایمان کو اور سلار کو ایک دوسرے سے علاق کرنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کریں گے اور سلار کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میرے فادر زین کے ساتھ مل کر یہ سب پچھ کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ سلار اپنے گھر والوں کو کہے گا کہ آج کے بعد ایمان کے خلاف کسی نے بھی کوئی بات کی تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گا موسیقی